اس میں ہمارے پاس کیا آج جاتی ہے اس میں کہ ڈیٹا کو موڈل آف کمپیٹیشن پہلے آپ نے کیا دیکھنا ہوتا ہے سسٹم کیا ہے سسٹم جس کے لیے آپ نے اپلیکیشن بنانی ہے پھر سسٹم کو ویو کرنا ہے کہ کون سا سسٹم آپ نے ڈیولپ کرنا ہے کوئی انڈرویڈ اپلیکیشن بنانی ہی یا کوئی ایپ سائیڈ بنانا ہے اس کے لیے جو ڈیٹا آپ نے اکٹ ہے تو جب سسٹم کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے مختلف سٹیک ہولڈر سے ہم جب میٹن کر لیتے ہیں جب ان سے میٹن کر لیتے ہیں ان سے ڈیٹا اکٹا کر لیتے ہیں تو جب ان سے ڈیٹا اکٹا کر لیتے ہیں تو پھر وہاں سے ہمیں اندادہ ہو جاتا ہے کہ کون سا سسٹم ہم نے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے تو اسی سسٹم کے بیسز پہ ہم نے پھر کیا کرنا ہوتا ہے اسی کے بیسز پہ ہم نے سسٹم کو ویو کرنا ہوتا ہے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس سسٹم کو بنانے کے لیے کونسا موڈل زیادہ موضوع ہے کونسا موڈل زیادہ امپورٹنٹ ہے تو تو ویو پوائنٹ سے کہ اس کو ہم نے کس طرح ریپریزنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے موڈل ہم نے چوز کرنا ہے اس سسٹرم کے لیے ٹھیک ہے نا تو موڈل ہم نے جب چوز کریں گے اس کے لیے تو اسی کے بیسز پہ ہم نے پھر کیا کرنا ہوتا ہے سسٹرم کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے تو ہمارے پاس فرزا پل یہاں پہ موڈل پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وارٹر فال موڈل اس کے لیے بیسٹ ہے یا سپائرل موڈل اس کے لیے بیسٹ ہے یا ایجائل موڈل یا وی موڈل تو اس موڈل کو پھر ہم پھر کمپیوٹیشن موڈل اف کمپیوٹیشن کرتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں پھر لینگویج دیکھتے ہیں لینگویج کی طرف آتے ہیں کہ کون سا لینگویج ہے پی ایچ پی میں آپ نے ڈیولپ کرنا ہے جاوہ دیکھنا ہے کون سا اس کے لیے سوٹیبل ہے لیکن پہلے لینگویج سے پہلے سپیسیفکیشن ہم سپیسیفکیشن میں ہم اس کو لے کے آتے ہیں کہ کون سپیسیفائی کر لیتے ہیں ہم اس کو ٹھیک ہے نا تو جب اس کو سپیسیفائی کر لیتے ہیں تو پھر ہم آ کے اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اس کو کون سے پلیٹ فارم میں لے کے اس کو پھر ڈیولپ کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو میٹا موڈل پر ایڈیب کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو موڈل آپ نے سیلک کیا ہے واتر فال ہے سپائرل ہے وی موڈل ہے اس کو ہم پھر پہلے یہاں پہ اس کو کمپیوٹیشن کرتے ہیں اس پہ اپنے سسٹم کو انیلائز کرتے ہیں کہ ہم نے جو ڈیولیپمنٹ کرنی ہے واتر فال میں ریپارمنٹ انجینئرنگ کرنی ہے پھر اس کو موڈلنگ کرنی ہے پھر ٹیسٹنگ اور پھر لینگویج میں کہ یہ لینگویج اس موڈل کو سپورٹ کرتا ہے کہ نہیں تو یہ ہمارے پاس میٹا موڈل پر ایڈیم آ جاتا ہے اب یہاں پہ انہوں نے ہمارے پاس توپلوجیکل ہو یہ ٹوپو گرافیکل ہے ایک یہ ٹوپلوجیکل ریپزنٹیشن ہے اب اس طرح سے بایت دیکھیں جو ایک سیکنس میں ڈیٹا کو آپ جب آرگنائز کر لیتے ہیں یہ ٹوپلوجیکل آ جاتا ہے اور یہ آپ کے پاس ٹوپو گرافیکل ہے کہ گرافیکل میں جس طرح گوگل ارد پر ہم دیکھیں نا تو ٹوپل گرافیکل کس طرح ہمیں یہ نظر آتے ہیں ٹیلی نا تو یہ ٹوپو گرافیکل ہمارے پاس نظر آ جاتا ہے ڈیٹا تو موڈلنگ میں فردام پل کے فردام پل انہوں نے کہا کہ بریجیت آف لنڈن سال بائی سیمٹین نیٹی سین بائی یولر آہ تیورم سے جس سینٹس نے کام کیا تھا وہ اس نے فانڈیشن مختلف گراف تیوری سے گراف تیوری بنائی تھی اس کے لیے گراف تیوری میں پھر اس نے ڈیزائن پہ لے کیا تھا ڈیزائن میتمیٹیکل موڈل سے اس کو انیلائز کیا تھا جب اس نے سب کچھ کلکولیٹ کیا تو پھر اس کے بعد اس نے موڈلنگ کیا کیا ہے کہ چند ایک چیزوں کو اٹھا کے اس پر آپ نے میتمیٹیکلی کوئی موڈل اپلائی کر لے کوئی تیورم اپلائی کر لے یا کچھ ساوٹو انجینئرنگ میں جو موڈلز ہمارے پاس ہے وارٹ پر سپائرل ہوئے پلائی کر لے پھر اس کو گرافیکلی اس کو ڈرا کر رہے ٹھیک ہے نا تو اپسٹریکشن اینڈ موڈلنگ میں ہمارے پاس مختلف طریقوں سے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے یہاں پہ انجینئرنگ میں جو کلکولیٹ کرتے ہیں کرنٹ کرتے ہیں لاف کرنٹ اپلائی کرتے ہیں لاف کرنٹ اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی مجھے نظر آ رہے گا تو سٹوڈنٹ کا نام میں نے نوٹ کیا لیا ٹھیک ہے نا پچھلے بھی وہ لکیرے کے جراتا ابھی بھی ٹھیک ہے تو ابھی اس کو یہ پیپر اس کا فیل سمجھیں میں نے نوٹ کر لیا ٹھیک ہے نا جو اس میں مسئلے پر آئے نا تو جو سٹوڈنٹ سے تو یہ اس طرح کر لے ٹھیک ہے وہ تو مجھ سے غلطی میں ہو گیا ٹھیک ہے اب میں نہیں کر رہا سر جی بس ٹھیک ہے وہ میں نے آپ کا نام پر نوٹ کیا ہے پھر اس سبجک میں وہ سٹوڈنٹ میں مجھے دونوں کا مجھے پتا چل گیا اس نے بھی جو غلطی سے کیا ہے اس میں میں نے نوٹ کیا ہے وہ بھی نوٹ کیا یہ بھی مجھے پتا چل گیا اگر میں بتا نہیں بھی پھر آپ میں ریزنٹ میں دیکھ لیں آپ کو ریزنٹ میں پتا چل جائے گا ٹھیک ہے نا میں نے تو خود نہیں کی پتا ہی سکھ کیا ہے کلاس اٹینڈ کرنے کلاس اٹینڈ کر لیا فل کر لے پر اینڈ میں آپ کو زیرو ہی مارس ملیں گے ٹھیک ہے اور اس سٹوڈنٹ کو بھی ابھی میں اس کو سیکرٹ میں رکھ رہا ہوں اس کا بھی زیرو مارس ملیں گے تو کنٹینٹس میں ایکسٹریکشن اور موڈلنگ آئی جاتے ہیں پھر ٹائپس آف موڈلز کیا ہے موڈل میں آپ کے پاس موڈلنگ لیں گے ہیں ایم ڈی اے ہے اور ایم ڈی ایس ای بھی اس میں آپ کے پاس آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ٹائپس آف موڈل میں ہمارے پاس مختلف موڈل ہے پروجیکٹ موڈل ہے پروجیکٹ موڈل ہے پروجیکٹ موڈل پوالیٹی موڈل ڈومینز ریکپارمنٹس موڈل یہ ساری چیزیں میں آپ جاتے ہیں ہم انہی کو یوز کرتا ہے انہی کے بیسز پہ انیلائز کرتے ہے اور پر ڈیزائنز کرتے ہیں تو یونیفائیڈ موڈل ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس کلاس رپیزنٹیٹو کرتے ہیں ہم ڈیڈا کو کلاس رپیزنٹ کرتے ہیں گرافیکلی سسٹم کے سٹرکچر کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس کے بیہیوئر کے بارے میں اور ایک سٹل لیول پہ ہمیں اس کے پتہ چل جاتا ہے تو مختلف طریقے سے ہم سسٹم کو مینج کرتے ہیں ملٹیپل موڈلز اس پہ اپلائی کرتے ہیں اور مختلف اسپیکٹ سے اس کو دیکھتے ہیں تو یونیفائیڈ موڈلنگ لیگویج سے ہم کلاس کلاس کے اٹریبیوٹس اور اس کے جو میمبر فانکشن ہے تو ڈیٹا کو پھر ہم اس طرح اس کو اس میں موڈل کر لیتے ہیں تو پتہ چل جاتی ہے اور پھر امپلیمنٹیشن اس کو ہی آسانی ہو جاتی ہے تو مختلف اسپیکٹ موڈلز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو آپ ارکیٹیکٹرل وائز ڈرا کر لیتے ہیں یا ڈیٹا فلو ڈائیگرام میں یا کلاس ڈائیگرام میں تو اس سے ہمیں کس چیز کا پتہ چل جاتا ہے ہم اس کو آسانی کے ساتھ ایمپلیمنٹ ایمپلیمنٹ کر پاتے ہیں اور وہ کس وجہ سے وہ آہ پروگامر آہ کو ایمپلیمنٹ کرنے میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے تو مختلف ملٹیپل انٹر ریلیٹڈ موڈلز ریکوار سیکنفیکنٹ ایفرٹ تو انشور دیر اوورال کسیسٹن سے جس طرح سیویل انجنیرنگ میں گھر بنانے کے لیے ارکیٹیکچر کا نقشہ درکار ہوتا ہے اس کے نقشے کے بغیر ہم نہیں بنا سکتے یہاں انجنیرنگ میں بھی آپ نقشے کے بغیر پرابلم کو ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے اگر کر بھی لیں گے تو وہ اچھا ایمپلیمنٹ اپلیکیشن نہیں بنے گا تو اس طرح ڈیٹا کو ہم پہلے ڈرا کر لیتے ہیں نقشے میں مختلف موڈلز کا سہر حال ہے کہ پھر اس کو بعد میں اس کو ایمپلیمنٹ کر لیتے ہیں سٹیٹ اورینٹیڈ موڈلز کیا ہوتے ہیں اس یہ سٹیٹ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں مختلف سٹیٹ موڈلز وغیرہ آن آف سٹیٹ وغیرہ جس طرح تیوری آف اٹومیٹا میرے ڈیٹیل کے ساتھ کر آہ آپ پڑھیں گے سٹیٹ کے اس میں جس طرح بٹن کے دو سٹیٹ ہوتے ہیں کہ آن سٹیٹ ہوتا ہے یہ آف سٹیٹ ہوتا ہے تو اپنی اپلیکیشن کو ساوٹوئی انجینیرنگ میں اپلیکیشن کو بھی آپ سٹیٹ میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ سٹیٹ ہوتے ہیں جس جو پروسیس اپلیکیشن کے پروسیس اس کو آ جاتے ہیں کچھ کیوں میں چلے جاتے ہیں کچھ ویٹنگ میں چلے جاتے ہیں مختلف اس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں سو دے ایوال ان رسپونس ٹو ایکسٹرنل سٹیمولیس ایکسٹرنل سٹیمولیس جو آتے اس کے بیسس پہ وہ ایوال ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ٹائپس آف موڈل میں انہوں نے ایکٹیوٹی اورینٹیڈ موڈل اور پیزن سسٹم ایسا سٹ اف ایکٹیوٹی ریلیٹی سارے چیزیں اس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایکٹیوٹی ریلیٹن تو یہ موڈل کیا یہ موڈلز ڈیز موڈلز آر گوٹ فار موڈلنگ سیسٹم ویر ڈیٹا اس سبجکٹ ٹو او سٹ اف ٹرانس فارمیشنز میں آ جاتے ہیں کہ سٹارٹ ہم لیتے ہیں پھر ریڈنگ سٹیٹس پر وہاں پہ ڈیسیشن باکس ہو جاتا ہے دو دوسرا ڈیسیشن باکس اگر ایر ہے تو ایر آ جاتا ہے پھر یہاں پہ اینڈ کر لیتے ہیں تو ان کو ہم اس طرح جوڑ لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے یہ ڈیٹا فلو ڈیگرام بن جاتا ہے ڈیٹا فلو کرتا ہے کہاں پہ ڈیسیشن لینا ہوتا ہے اگر ایر ہے تو وہاں پہ چلا جاتا ہے تو یہ مختلف ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں تو یہ موڈلز کیا ہے یہ موڈلز ہمارے پاس ہم سسٹم کو ڈیفائن کرتے ہیں سافٹ ویر کے ڈیزائن بناتے ہیں اس کا یہ ارکیٹیکٹرل رپریزنٹیشن ہے آپ کے ڈیٹا کا تو موڈلز سے موڈلز جو انٹیٹی ریلیشنشپ ڈیگرام یا ڈیٹا فلو ڈیگرام یا ڈیگرام اپنے ڈیٹا کو جب آپ ان موڈلز میں ڈالیں گے ڈیڈا کو موڈلز میں ریپیزنٹ کریں گے تو یہ ہم پروگرامر کو آسانی پیدا کر رہے ہیں اس کو ویجولی سسٹم کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس سسٹم کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے جس طرح ٹھیک ادار کو ہم نقشہ پکڑا دیتے ہیں کہ میرے لئے اس نقشے کے مطابق گر بنا دو تو یہ بھی ہمارے پاس ایک نقشے کی قسم ہے کہ ہم اس کو بتاتے دیتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اس کو ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے ہم اس کو اس طرح ڈیفائن کر لیتے ہیں ہمارے پاس تو ٹائپس آف موڈل میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہ فردانپلی ہمارے پاس ڈیٹا اورینٹڈ موڈل ہے جو سسٹم کے کلیکشن آف ڈیٹا ریلیٹڈ ہوتے کہ ٹائٹل کیا ہے سبجکٹ کیا ہے پھر یہاں پہ ہم ڈیسیشن لیتے ہیں پھر یہاں پہ مختلف گروپ سے کنیکشن میں لیتے ہیں ٹیچر ہوں پھر ٹیچر گیس سٹوڈنٹس مختلف قسم کے پھر سٹوڈنٹ کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے یہ ڈائمنڈ جو ہے یہ ڈیسیشن باکس ہے یہ سٹیٹ ہے یہ اس کے ساتھ انٹیٹیز اٹیج ہوتی ہیں اور اس کو آپ ریلیشنشپ کے طرح بھی مارک کر سکتے ہیں یہاں پہ ون ٹو ون ٹو مینی مینی ٹو ون تو دیز موڈل گیو مور ریلیونس تو دی ارگنیزیشن آف ڈیٹا ریدر دن سسٹم فنکشنل پہ تو ارگنیزیشن کے ساتھ کس طرح یہ اٹیج ہے تو سبجکٹ ٹائٹل آف کے آپ کا اپلیکیشن سافٹ ویر اگر آپ نے بنا رہا ہے تو اس کا سبجکٹ یہاں پہ لگ دو اور ایلیمیس کے ساتھ پر آپ کیسے فیکلٹی کو اٹیج کر دو کتنے گروپ کے ساتھ اٹیج رہے گا تو اس میں فیکلٹی گروپ میں فیکلٹی آجاتا ہے سٹوڈنٹس آجاتی ہیں اگزیگیٹو لوگ آجاتے ہیں ڈیپارٹمنٹس کتنی اٹیج ہے تو پھر مارک مارک کیا ہے کہ مارک کو آپ یہاں سبجکٹ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک ویجویل پکچر ہے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں ڈیٹا کو ڈال سکتے ہیں ڈیٹا کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا کو دیکھ سکتے ہیں اور پر یہ پکچر آپ پروگرام کو دے دیتے ہیں کہ میرے لئے اس طریقے کا اپلیکیشن بنا دوں تو آپ اس کو ڈیٹا ڈیٹا ڈیگرام بن جائے گا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ یہ انٹیٹیز ہو جاتی ہیں اور یہ اس کے ساتھ سٹیٹس میں یا تو سٹوڈنٹ ہے یا فرزمپل گروپس ہے یا سبجکٹس ہے تو یہ کس طرح ہوتی ہے تو اس کو آپ بلوکس میں بھی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے لئے اور بھی آسانی ایک ہٹروجیونیس مادلز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ یونیک ریپریزنٹیشن آف ڈیٹا کو ہم یونیک لی ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ان کی کیریکٹرسٹکس ایکچولی ہم مختلف مادل میں ڈال لیتے ہیں تو فرزمپل اس میں سی ڈی ایف جی مادلز جو ہمارا کنٹرول ڈیٹا کنٹرول ڈیٹا فلو گرافز جو ہوتی ہیں نا کنٹرول ڈیٹا فلو گرافز وہ کیا ہوتی ہے وہ سیکنس آف کنٹرول سیسٹم انڈے ڈیٹا ڈیپینڈنسیز مختلف گرافز اس میں گرافک لی ہم ڈیٹا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور وہ ڈیٹا آپ اس میں کس طرح ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے تو مادل ڈریون انہوں نے مادل ڈریونز زو کی اگزامپل دیا ہے کہ فرمپل مادل ڈریونز زو کو آپ کے سرام موڈلی وہ کر سکتے ہیں مادل میں ریپریزنٹ کر سکتے ہیں تو مادل ڈریون انجینئرنگ مادل بیس ٹیسٹنگ مادل بیس مادل بیس مادل مادل نائیزیشن آف سوٹویر سسٹم تو مادل کی جب بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ارکیٹیکچرلی سافٹویر ڈیزائن سافٹویر ارکیٹیکچوائنز ویجولی ہم نے اس کو ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے جس طرح آپ کے اس ڈی ایل سی میں سافٹویر ڈیولیپنٹ لائف سائیکل کا جو دوسرا پہ ہے پہلے ہم انجینئرنگ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ڈیٹا کو مادل کرتے ہیں دوسرے پارٹ جو مادل میں کیا ہیں سافٹویر ڈیزائنز بناتے ہیں ارکیٹیکچر اس کے بناتے ہیں پھر ترڈ میں امپلیمنٹیشن سے پہلے یہ سارا سب کچھ کام ہم نے کرنا ہوتا ہے چیزیں آجاتی ہیں مادل میں تو تو یہ ہم کیا پروگرامر کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں اس کو فیسلیٹیشن دینے کے لیے سب کچھ کام ہم کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے نا انہوں نے کیا کہ یوم یونیفائیڈ موڈلنگ لیگویج ایسا فیملی آف گرافیکل نوٹیشن بیکڈ بائی سنگل میٹا مادل فر ڈسکرائبن ساپویر تو یومیلی اوپن سٹینڈرڈ کنٹرول بائدہ بائی آم جی انٹر فیز این اوپن سور ڈی ام آف کمپنیز ہمارے پاس آجاتے تیو ملکن فردہ میں انہوں نے انہوں نے اٹھایا ہے کہ وہ یہ فرسٹ ون پوائنٹ ایکس بن گئے پھر ٹو پوائنٹ ڈیرو ایسے اوریجینیٹ ہو گیا پہلے وہ بوچ آہ رام فارم آس جیکپسن کے ٹیلیسیز روم ایٹسکرہ تو یہ اس کے فرزم فل ہمارے پاس چاہتے ہیں یہ اس کے چھائنڈ سے اس کے پارٹس پہ یہ ہیسٹری یہ اس کی ہیسٹری ہے پھر آج کل تو یہ بہت در اپ ڈیٹ ہوا ہے یومیل کا جو پیکج ہے ہم کلاسز بناتے ہیں ہر ایک کلاس کے اٹریبیوٹس ہوتے ہیں پھر اٹریبیوٹس پھر نیچے اس کے فنکشن ہوتے ہیں ممبر فنکشن ہو جائے تو ہیسٹری کلی ہم یومیل اس طرح ایرائیز ہوا ہے اس طرح اس کی جو اوریجینیشن ہوئی ہے ہیسٹری کلی اس طرح یونیفائیڈ موڈلنگ لینگوچ کی ہوئی ہے کہ کس طرح ہم ڈیٹا کو ہم نے کلاسز میں ڈیوائٹ کرنا ہوتا ہے یہ گرافیکل نوٹیشن میں ریپیزینٹ کرنا ہوتا ہے ہمارے پاس کیا ہے جس میں ہم کہہ کرتے ہیں یہ ڈیفائن کرتے ہیں نوٹیشن اور میٹا ڈیٹا کو تو ہمارے پاس کیا جاتا ہے اس میں مختلف پیرمیٹر ہوتے ہیں بیہیوریل فیچرز ہوتی ہے اور سٹرکچر فیچر ہوتی ہے تو اس فیچر کو جو انہیرٹن دو چائلڈ سٹرکچر فیچر اور بیہیوریل فیچرز آ جاتے ہیں بیہیوریل میں ہمارے مسٹر یا میں یہ بتا سکتے ہیں کہ ایسے میں ہمارے پاس میٹا ڈیٹا میں ہمیں یہ چیز بیہی سکتے ہیں کہ ای ایم آس کالیا ہے یہ پس طور بلاغ ڈیگرام کے ساتھ آیا ہوتا ہے میرے مو سنگشن ہوتے ہیں معلوم صوتے ہیں وہ نوو fitting وقت سکے ہیں تو ہم اس سو esp Regressر کرسکتے ہیں لیٹا کو اپنی تادی meta meio موڈل آف موڈلنگ لینگویج تو یہ میٹا ڈیٹا مطلب یہ فیچر اس کے سب فیچر سے یہ ہوگئے تو یہ میٹا ایک سٹرکچر لی ہم بلکیشن کو بتا رہے ہیں دوسرا اس کا بیہیوری سٹرکچر اس کا چاہے فرنٹ انڈ ہے اس کا بیک انڈ ہے ڈیٹا بیس کے بیہیور کس طرح کرے گا وہ گرافیکل یوزر انٹرفیس ہمیں پتا چلے گا کہ ایک بلکیشن یوزر کو کس طرح بیہیف کرے گا ٹھیک ہے آپ ایسے ہمارے پاس آجاتی ہیں فور لیار آت کی چکر is used ڈیفائن لینگویجز ایک ڈیروا لیول آفیٹکچر ہوتا ہے ایک ڈیول ون لیول لیول تر ڈیورو لیول میں ہمارے پاس انفرمیشن ایک اپلیکیشن کے بارے میں تھوڑی ہوتی ہے توڑی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور بھی زیادہ اور لیول ٹھر میں کمپلیٹ انفارمیشن ہمارے پاس آجاتی ہے تو یہ توڑی بڑھ جاتی ہے تو میں اور بھی بڑھ جاتی ہے اور بھی ہمارے پاس بن جائے تو یہ اب ذہن میں رہے لکھے کے لئے زیرو میں کم اکثر میں لڑکوں مختلف ڈائگرام کو ہم اس میں چیک کرتے ہیں اب میٹا موڈلنگ کیا ہے میٹا موڈلنگ ہمارے پاس وہ اپروچ ہے جو آپ جو اپنے بنانی ہے اس کا خلاصہ ہمیں بتا دے خلاصہ بتاتی ہے خلاصے کے بارے میں بتاتی ہیں تو میٹا موڈلنگ کس چیز کے ساتھ ہے ابجکٹ اورینٹڈ موڈل کے ساتھ ہے کلاس ڈائگرام کے ساتھ ہے کہ ہم ایک فرام بل یہ آپ کے پاس ہو گیا تو آپ میں ہم چلک رہتے ہیں کلاس کا نام درمیان میں اٹریبیوٹس اور اینڈ میں ہم اس کے ممبر فنکشن لگ لیتے ہیں تو میٹا موڈل کے جو ٹارگٹ ہوتا ہے کلاسز کے ہوتا ہے اور کلاسز کے ترمیان ریلیشنشپ کیا ہے جو اٹریبیوٹس اور اسوسییشنز کو استعمال کر کے ہم لے لیتے ہیں تو یو ایمیل ہمارے پاس کیا ہے کلکشن آف مسلینیس ڈائگرامز اس میں مختلف ڈائگرام ہوتی ہے اور وہ کلاسز ڈائگرام کی جو بلاغ سے وہ ہر ایک کلاس کو ریبرینٹ کرتی ہے اور کنٹینیوسلی وہ نیچے نیچے ڈیکمپوز ہوتی ہے ڈیفائن ہوتی ہیں یہ ایک سیمیو فارمل لینگویش ہے فارملی ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو فارملی دیکھنا ہے تو فارمل میتڈز میں ہمارے پاس سپیسیفیکیشنز جو ہوتی ہے آپ کی ریکوارمنٹس کی وہ میتھمیٹکلی ڈیفائن ہوتی ہے اس میں کوئی ایم بگوڈی نہیں ہوتی اور ان فارملی بھی ہمیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں use کر سکتے ہیں ہمارے پاس وات ڈیگل یو ایم ایل موڈل لیگل یو ایم ایل موڈل ہمارے پاس کیا ہے لیگل یو ایم ایل موڈل وہ ہے وہ کہ ایک ڈیاغرام کو آپ کمپلیٹلی ڈیفائن کر لیں اور اس سے ہمیں انفارمیشن اپلیکیشن کے بارے میں پتا چل جائے اور اس میں پوچھا کیا ہے کہ کیا یو ایم ایل سے یونیفائیڈ موڈلنگ ڈیاغرام سے ہمیں کمپلیٹ انفارمیشن مل جاتی ہے یا نہیں تو ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیک اینڈ کے ساتھ یہ ساپ ویر اس کو ہم ساپ ویر ڈیزائن کہتے ہیں وہ ساپ ویر ڈیزائن کا طالب زیادہ بیک اینڈ کے ساتھ اور اس میں بیک اینڈ انفارمیشن ہمیں لینگویج سے مل جاتی ہے تو لینگویج کے کون سی لینگویج میں آپ نے اپلیکیشن کو ڈیولپ کرنا ہے تو لینگویج کے ساتھ جس رولز کے ساتھ آپ نے اس کو ڈیولپ کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور اور اپلیکیشن جس اپلیکیشن کو آپ موڈل کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ہمارے پرک ہے کہ مختلف پرنسیپلز کو آپ اٹھا لیتے ہیں اور ڈیٹا کا اٹھا لیتے ہیں ڈیٹا بیس میں ٹیبلز بنا لیتے ہیں اور ان ٹیبلز کو پھر اس کی موڈل موڈلنگ کر لیتے ہیں اور وہ موڈلز کیا ہے وہ انٹیٹی رلیشنشپ ڈیگرام میں بھی ہم اس کو ڈی میں بھی کر لیتے ہیں یا ڈیاغرام میں اس کی موڈلنگ کر لیتے ہیں یا سیکوینشل ڈیاغرام میں یا کلاس ڈیاغرام میں یا ایکٹیویٹی ڈیاغرام میں تو وہ ڈیٹا بیس کے جو ٹیبلز ہے وہ ہمیں مختلف ویجویل پکچر میں نظر آ جاتے ہیں وہ ویجویل پکچر بیا پھر کیا ہے پھر وہ ہم پروگرامر کو ایمپلیمنٹیشن لیول میں دیتے ہیں تو پرنسپل آف موڈل ڈریونس آف انجیزن کا مقصر یہ ہے تو اس میں جو ہم نے کس طرح لینگویجز کو ہم نے کس طرح کلاس میں کمپلیکسٹی کے ساتھ ڈیل کرتی ہے اور کمپلیکسٹی کے ساتھ جو ڈیل کرتی ہے اس کو سماجنا توڑا مشکل ہوتا ہے تو آپ نے جو کی ڈیزائنز بنانے ہیں جو بھی موڈلز بنانے ہیں وہ یوزر پرسپیکٹو سے بہت آسان بنانے ہیں کس کمپلیمنٹیشن لیول پہ وہ آسانی ہوتا ہو کیونکہ صوفو реш انجینیئر ایسے ایسے یو ایمل ان تری موڈز ایک تو سکیچز باناتے ہیں سکیچز دے آپ بلو پرینت بناتے ہیں اللہ علیٰ ریون ڈیولپمنٹ میں کروں سامجا �ب stock منہ اور سٹینڈرڈز آہ موڈل باناتے ہیں تیسے پراؤ کرنیگ لینگویجی کہ سامجنی ہم نے اس کو کمٹ کرتا ہے جو موڈل وہ اس طرح تین پیلیا دبتے ہیں تو موسکی ہم سکیچز پہلے سٹارڈ میں کاغذ پہ سکیچز بنانے شروع کرتے ہیں جس کو ہم انفارمال ڈیزائن اور یہ ہمارے پاس بلوپرنٹ یہ فارمال ڈیزائن ہے سکیچز میں ہم یو ایمیل کو یوز کرتے ہیں وہ صالح اسپیکٹس آف جا سسٹم دیکھتے ہیں پھر وہ سکیچز ہمارے پاس فارورڈ بھی ہو سکتی ہے اور ریورس بھی ہو سکتی ہے فارورڈ میں ہم یہ ہے کہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ کرتے ہیں کہ سسٹم کو ہم ڈیکمپوز کرتے ہیں ریورس میں ہم باٹم اپ اپروچوز کرتے ہیں فارٹو انجینئرنگ ڈرا یو ایمیل ڈیگرام بیفور رائٹنگ کوڈ رائٹنگ کوڈ سے پہلے ہم ڈیگرام بناتے ہیں اور ریورس انجینئرنگ میں کوڈ کیا اگزیسٹنگ کوڈ کو اٹھا کے اس کو سمجھ کے اور اس کے بیسز پہ ہم یو ایمیل ڈیگرام بناتے ہیں سمجھیں گے تو یہ والا جو فارورڈ انجینئرنگ ہے اس کو ہم زیادہ سٹارٹ میں لیتے ہیں اور یہ والا کام تو یہ ہے کہ آپ نے سسٹم ڈیولپ کیا ہے اس کے بعد ہم بنا لیتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا کہ کس طرح ہمارے پاس موڈل ڈیون سوفٹر انجینئرنگ آپ میتمیٹیکل چیزوں کا سہارا لیتے ہیں میتمیٹیکل موڈل لیتے ہیں مختلف طریقے سے آپ اتنے ڈیٹا کو موڈل کرتے ہیں اور اس کو پھر حسان الفاظ میں اس کو سمجھاتے ہیں کس کو پرگرامر کو تو یہ ہمارے پاس کیا پرنسپلز آف موڈل ڈریون سوفٹر انجینئرنگ کون سے پرنسپلز ہیں جس کے بیسس میں ہم نے اپنے ڈیٹا کو موڈل کرنے ہیں موڈل کرنا ہے جو سب سے امپورٹنٹ جو اتنے ہیں یو ایمل یونیفائیڈ موڈلنگ لینگویج جس میں ہم ڈیٹا کو کلاسز میں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں مختلف کلاسز میں اور ہر ایک بلوک میں تاپ لیول کلاس کا نام ہوتا ہے درمیان میں اس کے اٹریبیوٹس اور انڈ میں اس کے ممبر فانکشنز ہوتے ہیں تو پرنسپلز آف موڈل کرنے سوفٹر انجینئرنگ تو یہ ہمارا اس ویک کا ٹاپک تقریباً ختم ہو رہے ہیں انشاءاللہ نیکس ویک ہمارا میٹ ٹرم سے میرے خیال میں جو آٹھ واق وہ ہمارا ہوگا میٹ ٹرم سے پہلے والے ویک میں وہ ٹاپک بھی ختم ہو جائیں گی تو اگر درمیان میں ہمیں کچھ ٹائم ملتا ہے تو اس کو ریویجن میں ڈال لیتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ گروپ میں آپ میسج کر لیں گے کہ اگر کوئی ڈسکیشنز وغیر آپ لوگ نے ایکزیم سے پہلے کرنی ہے رگارڈنگ ڈسکیشن میٹ ٹرم ڈسکیشنز کس طرح کے ڈسکیشن آئیں گے دیکھینے ڈسکیشن